اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی بین کس طرح لگاتی ہیں یہ میرے پاس لون کا ڈریس ہے جس کے پر میں وی شیپ کلب بناوں گی اور اس کی اوپر پٹی لگاؤں گی بورڈر کی اور پھر ہم اس کے اوپر بین لگائیں گے میں نے شرٹ کی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے یہ اس طرح میں نے اس کی ساری کٹنگ جو ہے وہ گلے وغیرہ کی کر لی ہے تو اب میں آپ کو اس کی طریقہ کارڈ جو ہے سارا وہ بتاتی ہوں ہمیں جو وی شیپ نیچے گلہ چاہیے میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے چھوٹا سا گلہ چاہیے مجھے میں یہاں پر اس کے جس اتنا یہ اس طرح اس کی کٹنگ کر لوں گی جس طرح ہم عام گلے کی کرتے ہیں وہ ہمارا گلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جب بین والا گلہ بناتے ہیں آپ نے میری شرٹ پر پہلے دیکھی ہوگی ویسے اور نیچے ہم لوگ یہ اس طرح چھوٹا سا آپ نیچے سے جس طرح کا بھی شیپ دینا چاہیں میں اس کو بھی شیپ دوں گی کیونکہ مجھے اوپر اوور لیپ پٹی بنانی ہے تو وہ اس طرح بن جائے گی آسانی سے تو میں نے اس کو کپڑے پر چھپکا لیا ہے باقی پروسس جو ہوتا ہے وہ عام گلے والا جیسے ہم عام گلے جو بناتے ہیں اپنی شرٹ پر بلکل ویسا ہی ہے اسی طرح ہم لوگ جو ہے بکرم وغیرہ کے چھپی وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ اس طرح لگاتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے فرینس یہاں پر میں نے اپنا جو گلے پر لگا کر گلا وی گلا جو ہے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب میں پاس یہ پٹی میں نے کٹی ہے جو کہ میں نے اوپر اس کے لگانی ہے یہ بارڈر جو ہے یہ میں نے اس کے اوپر اس طرح لگانا ہے میں اس کو اس طرح سے چپکا لیتی ہوں فرینس یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے چپکا لیا ہے پٹی کو اور یہاں پر ہم اس کے ساتھ اٹیاج کریں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ ساری شرٹ کے اندر یہ کٹ کر کے اوپر لگائیں وہ بعد میں پھر صحیح سے سیٹ نہیں ہوتا تو یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ کو جتنی لمبی پٹی چاہیے نیچے تک اتنی لے لیں اور پھر باقی یہ یہاں سے کار دیں اچھے سے فوڈ کریں تاکہ دھاگے وغیرہ جو ہیں وہ نظر نہ آئیں یہ اس طرح دیکھیں فرنز یہاں پر میں دوسری سائٹ سے بھی اس کو اسی طرح سلائی کر رہی ہوں اس طرح ہم نے اس کو پر بیل لگانی ہے پہلے ہم اپنا گلہ جو ہے اس کو کمپلیٹلی ریڈی کر لیں گے تو فرنز یہ ہمارا جو گلہ ہے یہاں پر بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا وی شیپ گلہ بہت ہی خوبصورت اور نیٹ بنہا ہے اب میں اس کے ساتھ ہماری جو بیک ہے شرٹ کی اس کو اٹیچ کر لیتی ہوں کندے کی سلائیاں جو ہے وہ میں یہاں پر لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں اس طرح کندے کی سلائیاں لگاتی ہوں یہ میرے پاس بین ہے بین کو میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ اس طرح ہم نے اس کو سٹچ کرنا ہے جو بکڑا ہماری سائٹ ہے اس کو اس طرح اس کے اوپر فولڈ کر کے ہم نے سلائی کرنا ہے کیونکہ یہ سائٹ ہماری سیدھی سائٹ ہوگی یہ اس طرح دوسری سائٹ کو بھی میں ریڈی کر لیتی ہوں میری بین یہ میں نے ریڈی کر لی ہے میں اس کو فولڈ کر کے بلکل درمیان والی جگہ پر اس کے کٹ دوں گی اور دوسری سائیڈ میں میں شرٹ پر کٹ دیا ہے بلکل درمیان والی جگہ پر اور ان دونوں کو آپس میں ملا کر ہم اس کا اوپر نیچے رکھ اس کو سٹیچ کریں گے اب کبھی بھی سٹارٹنگ فائنٹ سے نہیں کریں کیونکہ بینٹ جو ہے وہ کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو بینٹ پوری نہیں آتی تو آپ ہمیشہ درمیان سے شروع کریں اور نیچے والی شرٹ کے کپڑے کو آہستہ آہستہ آپ نے کرنا ہے زور سے نہیں کیچنا ورنہ آپ کا گلہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور بینٹ جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی آپ نے نیچے شرٹ والے کپڑے کو بلکل نہیں کیچنا تو اس طرح ہم نے یہ بینٹ جو ہے ہماری اس طرح لگاتے جانا ہے اس طرح میں نے یہ دیکھیں جہاں پر میں نے پوری بینٹ جو ہے اپنی لگا لی ہے میں نے اس کو سیدھا کیا ہے آپ نے بینٹ جو ہے وہ الٹی شرٹ کے الٹی سائیڈ پر رکھنی ہے اور جب اس کو سیدھی کریں گے تو یہ اس طرح ہماری بینٹ جو ہے وہ اس طرح نظر آئے گی یہ اس طرح ہم اس کو سٹیچ کرتے جائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ کٹ کرنے کی بجائے وی کلے کو یا اوور لیپٹی کو اس طرح بنائیں گے تو یہ آپ کو طریقہ بہت آسان لگے گا میں وہی طریقہ لے کر آتی ہوں جو میں خود ٹرائی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو اس لئے بتاتی ہوں اتاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی سے سٹیچنگ جو ہے وہ آجائے زیادہ مشکل نہ ہو آپ لوگوں کو یہ اس طرح ہم لوگ اس کو پھر کر لیں گے اب میں اوپر بڑی حصے پر بھی اس کو سلائے لگا لیتی ہوں تو فرینڈز یہ دیکھیں ہمارا گلہ بن کے بہت ہی خوبصور سا ہمارا گلہ ریڈی ہو گیا ہے یہ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ جو پمفلٹ پہ یہ اس طرح کا شیپ یہ دیکھیں بلکل سیم ویسا ہی ہمارا گلہ ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ